یا علی مدد الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 324 اللہم صلی اللہ محمد المصطفی و آل محمد المصطفی الى قیامہ کل آپ کی خدمت میں میں نے کچھ وائز کیا تاریخ کی بہت سے چیزیں آپ کے سامنے بیان کی آج جو کچھ ہے وہ گزشتہ کل کی عواز کا ایک پارٹ ہے دوسرا حصہ ہے لیکن یہ دوسرا حصہ اس پہلے حصے سے کم امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کو بہت سے چیزوں کا خلاصہ ملے گا ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے مگر ہمارا تاریخ ہے اسماعیلی ہے افسوس یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی بھین اپنے اس تاریخے کی کوئی سٹڈی نہیں کرتے سمجھتے نہیں اس وجہ سے بہت سے خیالات ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کی آنی کی ضرورت نہیں اب ہا ہمارا فرض ہے کہ ہم اس چیز کا خلاصہ کرتے رہیں جی نبی محمد ابو جو بھائی تو تم پامو امام مشرق من تو کافر کہیں مومن دل قرآن اپنے جی وڑے کی چھنٹا مومن بھائی کیجے اپنے جی وڑے کو دو زخمیں نہ دیجے الہی بھید تنتو نام لیجے امام الزمان شاہ کریم صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مومنین آپ میرے بھائی ہو میری بہینوں ہو جو میرے سے بڑے ہیں وہ میرے بزرگ ہیں جو میرے سے چھوٹے ہیں وہ میرے بچے میں آپ کی خدمت کے اندر دین کا چرچہ کرنے آیا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے محمد ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو اس بات کی تلقین کرے کہ کیا چیزیں منا ہیں اور کیا چیزیں فرد ہیں ہم اسماعیلی اسلام کا ایک فرخہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے نبی کریم کی یہ حدیث ہے اور یہ ایسی ایسی حدیث ہے مشہور کہ اس کے لئے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کیا ریفرنس ہے تمام سحاستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے نبی فرمایا کہ یہود کے اندر اکھتر فرکت ہے اور ایسی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمت میں بہتر فرقے میری عمت میں تہتر ہوں گے لیکن صرف ایک فرقہ رہ نجات پہ ہوگا جس کو لوگ برا کہیں گے کونسا فرقہ رہ نجات پہ ہے ہر فرقہ کہتا ہے ہم رہ نجات پہ ہیں اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے اس کا فیصلہ خود اللہ اور قرآن امام رسول کرتے ہیں بہر قیف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول پاک کی عمت میں تہتر فرقے ہونے والے تھے اس کی وجہ کیا نبی کے زمانے میں تو صرف ایک ہی فرقہ تھا آپ یہی کہیں گے نا مگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ نبی کے زمانے میں ایک فرقہ نہیں تھا آپ کتابوں میں پڑھوں گے لوگوں سے سنوں گے کیا ایک ہی فرقہ تھا میں کہتا ہوں نہیں جو علم ہے وہ اور شاہ ہے اور جو سنی سنائی چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ شاہ ہے آپ کے ہاتھ میں وہ کتابیں آتی ہیں جو روپے دو روپے کی ملتی ہیں اور کتب خانوں کی اندر فرق چھوٹی ہیں آپ کے ہاتھ میں وہ کتابیں نہیں آتی کہ جو چار سو برس پہلے لکھی گئیں ہیں آپ کے ہاتھ میں وہ کتابیں نہیں آئیں کہ رسول اکرم کی زمانے سے جو چیزیں لکھی گئیں بعد میں لکھی گئیں بعد میں لکھی گئیں اگرچہ اس کی اندر بہت سے اغلاط بھی ہوئے مگر پھر بھی اثر رہ گیا ہے نبی کریم نے جب اپنی نبوت کا اظہار کیا مجھے مخیص صاحب نے اجازت دی ہے اور میں آپ کی بھی اجازت چاہتا ہوں ہاتھ میں شاید لمبی واز کروں مگر آج کیے میری آخری راہ تا یہاں کل انشاءاللہ میں گلگت جاتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے دنوں سے تمام قسم کے شک مٹ جائیں واللہ باللہ میں آپ کو کوئی خلق چیز نہیں کہوں گا آج تک نہیں کہی الحمدللہ میں آپ کو وہ چیزیں کہوں گا ان کتابوں میں سے جو وہ کتابیں عام نہیں ہیں لیکن عالم جانتے ہیں مسلمانوں کے تمام عالم جانتے ہیں سنی بھی جانتے ہیں شیعہ بھی جانتے ہیں میں آج پھر اس چیز کی چیز بات کو دھو رہتا ہوں کہ کل میں نے جو کہا کہ علامہ شبلی نومانی کی جو صیرت النبی کے چھے حصے ہیں ضرور پڑھو اس کے اندر آپ کو بہت سے چیزیں ملے گی حالانکہ علامہ شبلی نومانی نے مولا علی کے اوپر ایک بہتان بھی رکھا ہے آپ جب گوشت خریدنے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہڈیاں بھی آتی ہیں اور آپ جب بھی پکاتے ہیں تو ہڈیاں بھی پکتی ہیں لیکن جب آپ کھاتے ہیں تو گوشت کھا لیتے ہیں ہڈیاں پھینک لیتے ہیں علم کا بھی یہی حساب ہے آپ جب کتابیں پڑھو گے تو آپ نے گوشت خریدا ہے آپ جب پڑھو گے تو آپ نے گوشت پکایا ہے لیکن اس میں سے جب آپ سمجھ اٹھاؤ گے یعنی کھانا کھاؤ گے تو گوشت کھا لینا ہڈیاں پھینک لینا شبلی نومانی نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے نعوذ باللہ ایک دن شراب بیٹھی استغبر اللہ نقل کفر کفر نباسل ایسی چیزیں بھی ہیں اس میں کیونکہ وہ سننی ہیں پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اس سے کتاب پڑھو اس میں بہت سے اچھی چیزیں ہیں اور اس نے اس بات کا بھی ایک دفعہ ذکر کیا ہے اگر غیر کے موں سے کوئی اچھا ذکر فیوریبل نکلے تو سمجھو کہ وہ سخت مجبور ہوا تب ہی اس نے یہ بات کہی وگرنہ وہ نہ کہتا چھپا جاتا خائبر کی لڑائی ختم ہو گئی شبلی نومانی لکھتے ہیں خائبر کی لڑائی ختم ہو گئی امور رافع نام کا ایک بڑا پہلوان تھا وہ در خائبر کو دیکھنے گیا روایات کی اندر لکھا ہے کو جو پھینک دیا تو آج تک پتا نہیں لگا کہ وہ در گیا کی در در یعنی دروازہ لیکن جو دوسرا دروازہ حضور نے اکھاڑا خود شبلی بھی لکھتے ہیں کہ مولا علی نے اس دروازے کے نیچے اپنے دست مبارک کی دو انگلیاں ڈالی صرف دو انگلیاں اور اس در کو جو ہلایا تو سارا قلعہ ہلنے لگا ایک در تو اکھاڑ کے پھینک دیا اور دوسرا در اسی طرح سے دو انگلیوں سے اکھاڑا اور وہ جو کھائی تھی اس کے اوپر پھینک کے کھائی کو پاٹ دیا تاکہ پل بن جائے لیکن دروازہ سارا چھوٹا رہا کھائی تھوڑی بڑی تھی مولا علی نے اپنا پاؤں رکھ دیا اس دروازے کے نیچے اور اسلامی لشکر کو حکم کیا اندر آ جاؤ سارا لشکر قلعہ میں چلا گیا قلعہ فتح ہو گیا اب یہ واقعہ شبل نمانی لکھتے ہیں کہ ابو رافن ہم کا ایک بڑا پہلوان گیا ادھر دیکھنے کے لیے کہ یہ جو دروازہ ہے دیکھوں کتنا مضبوط ہے دروازہ پڑا تھا یہ اور اس کے چھے ساتھی سخت محنت کی سخت کوشش کی تمام طاقت استعمال کی ایک کونہ بھی اس کا زمین سے اٹھا نہ سکے حیرت ہے علامہ شبلی نمانی لکھتے ہیں حیرت ہے کہ چھے سات پہلوان اس دروازے کے کونے کو زمین سے اونچا نہ کر سکے اور علی نے دو انگلیوں سے اس کو اکھاڑ کے پھنک دیا جب حضرت علی سے پوچھا گیا یا علی یہ کیا بات ہے یہ کونسی طاقت سے تو فرمایا یہ قوت ربانی تھی اس قسم کی بہت سی چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں مولا علی کی صفات جو ہیں وہ ہم اسماعیلیوں کو خاص طور پر ہیں کیونکہ ہم علی کے نور کو مانتے ہیں ہم مولا علی کی امامت کو مانتے ہیں صرف امامت کو ہی نہیں ہم مولا علی کے نور کو مانتے ہیں اور رسول اکرم کے فرمان سے مانتے ہیں میں نے آپ کو عرض کی شروع میں کہ لوگ کہتے ہیں تحت ترفر کے ہوئے کیوں ہوئے نبی کے زمانے میں تو ایک ہی تھا اور میں نے عرض کی کہ ایک نہیں تھا رسول اکرم نے جب اپنی نبوت کا اظہار کیا حضور تھی چالیس برس کی عمر تھی خدا نے فرمایا اے محمد اپنے رشتہ داروں کو بولا کے ان کو دعوت چلاؤ اور اپنی نبوت کا اظہار کرو اس کو کہتے ہیں دعوت اشیر نبی نے چالیس بزرگ اپنی قوم کے قوم قریش کے چالیس بزرگوں کو بولایا یہ عام طور پر ایک دوسرے کرشتہ دار تھے اس میں تو کئی نبی کے چاچا تھے نبی کے دادا تھے نانا اور ان کی اولاد میں سے تھے چالیس بزرگ بیٹھے مولا علی کو نبی کریم نے کہا تھا یا علی دعوت کا انتظام کرو مولا علی پانچ روٹیاں لائے بکرے کی ایک ٹانگ لائے گائے کی نہیں بکرے کی بکرے کی ایک ٹانگ ادھر کوئی بارہ برس کا لڑکا لے رہے وہ روکھا جائے گا ایک دودھ کا پیالہ لائے جب یہ بیچ میں رکھا گیا تو ایک بزرگ ہسنے لگا کہتا محمد یہ تو ایک آدمی کو بھی پورا نہ ہوگا ایک دودھ کا پیالہ پانچ روٹیاں ہاں روٹیاں تھوڑی زیادہ تھی ایک بکرے کی ٹانگ نبی کریم فرمایا بسم اللہ کر کے شروع کرو تو یہ چیز نے پھیلائی گئی لوگ بیٹھے تھے سب نے تھوڑی بوٹی تھوڑی تھوڑی روٹی تھوڑی دودھ کا ایک گھوٹ پیا یہ چکر چلتا رہا دوسری دفعہ چلا تیسری دفعہ چلا دس دفعہ چلا بیس دفعہ چلا اور وہ لوگ حیران ہوتے گئے پیٹ بھرتا گیا مگر ٹانگ کا جو گوشت تھا وہ ختم نہ ہوا دودھ کا پیالہ ختم نہ ہوا اور آدھی پونی روٹی بھی بچ گئی بڑے حیران ہوئے کہتے محمد تُو نے ہم پہ جادو کیا ہے فرمایا یہ جادو نہیں ہے میرے پروردگار کی برکت ہے تب آپ نے کھڑے ہوکے اپنی دعوت کا اظہار کیا اللہ نے کہا تھا کہ ان کو بلاؤ پہلے کھلاؤ پھر بات کرنا ہماری روایات میں سے یہ ایک تاریخہ نکلا ہے کہ جب کبھی بھی کسی آدمی کو کسی کام کے لیے بولاؤ تو پہلے اس کو کھلاؤ پھر بات کرو نبی نے ایسا ہی کہا ایسا ہی کیا جب آپ نے اپنی نبوت کا اظہار کیا تو بزرگ کہنے لگے محمد خورا کو نبی ہی بنانا تھا تو تیرے کو بناتے ہیں ہم بزرگ بیشے ہوئے ہیں بزرگوں کے سامنے نبی چالیس برس کے تھے کوئی دس بارہ برس کے بچے نہیں تھے حالانکہ اس وقت مولا علی دس برس کے تھے مولا علی کا پیچ ذرا باہر نکلا ہوا تھا پتلی پتلی ٹانگیں تھیں پتلے پتلے بازو تھے اور حضور کا قد بھی ٹھنگنا تھا نبی فرمایا کہ کون ہے آپ میں سے جو میری اس نیک کام میں مدد کرے کہ میں دین حق کا پھیلاؤ کروں دین اسلام کی اشائد کروں کسی نے جواب نہ دیا ابو طالب کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں تو اپنے بھتیجے کی سرے ابو طالب علیہ السلام وہاں تھے تو ضرور مگر اس دن بیمار تھے پہلے وقت نہیں آئے تیسرے وقت آئے تھے اور تین دفعہ یہ بات بن چکی تو ابو طالب کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اپنے بھیجے کو اپنا نبی مان لو اپنا استاد مان لو اس طرح کے تانے میں نے دیتے رہے مگر تینوں وقت جب کوئی کھڑا نہ ہوا تو مولا علی دس برس کی عمر میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگرچہ میں چھوٹا ہوں اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں میرے ہاتھ پتلے ہیں لیکن میں آپ کی مدد کروں گا اس کام کی اندر اور جو آپ سے دشمنی کرے گا جو آپ سے لڑے گا میں اس کا پیٹ پھوڑ دالوں گا سب لوگ ہس کے اٹھ کے چلے گئے اس طرح تین دفعہ یہ واقعہ بنا اور بعد میں انہی بزرگوں نے جو رسول اللہ کے رشتہ دار تھے انہوں نے نبی کو دکھ دینا شروع کیا میں ساری ہسٹری بیان کروں گا تو ایک دو گھنٹے کی بات نہیں ہے تین چار دن تک چلے گی اور آپ بہت سے لوگ یہ ہسٹری جانتے بھی ہیں نبی کو دکھ دینے شروع کیے بہت دکھ دیئے بہت دکھ دیئے آخر رسول اللہ کو مکہ چھوڑنا پڑا خدا کے کہنے سے اور حضور مدینے میں چلے آئے اور مدینے میں آکے حکومت قائم کی انسار نے مدد کی مہاجر بھی آگئے اور اسلام شروع ہوا جب آپ مکہ میں تھے زید بن ارکم کے گھر میں چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے زید بن ارکم کے گھر میں عبادت کا آغاز ہوا نماز کا آغاز ہوا ہے جب پچاس مسلمان ہو گئے تو پھر کھلم کھلا خانہ قعبہ کے پاس جا کے نبی کریم نماز پڑا کرتے تھے مسلمانوں نے آخر اپنی حکومت قائم کر لی اور مدینے کے اندر مہاجر آگئے انسار نے مدد کی اسلام مضبوط ہوتا گیا مضبوط ہوتا گیا لڑائیاں ہوئی فتح ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ جو قبائل تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اسی سن ہجری آٹھ کے اندر آٹھ ہجری کا جو سن تھا وہ اسلام کے لیے بہت ہی بہت ہی آلہ درجہ کے واقعات سے بھرا ہوا ہے اب یہ جو مسلمان ہو گئے رسول اللہ کے زمانے میں یعنی آپ کی حیات کے اندر کم از کم پانچ لاکھ مسلمان ہو چکے تھے اتنی کامیابی کسی نبی کو نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تیتیس برس کی عمر تک کہ جو حالات ملتے ہیں ہم مسلمان مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا ہے قرآن پاک منع کرتا ہے قرآن نے کہا کہ ہم نے اپنے بندوں کو اٹھا لیا اور کرسچن لوگ کہتے ہیں کہ اس کو صلیب کے اوپر چڑھایا گیا اس وقت تک سو آدمی بھی عیسیٰ نہیں ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی سخت محنت کے باوجود بھی سو آدمی بھی نہ ملے جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ سکیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت تکلیفیں ہوئیں لیکن ان کی امت بھی ان سے پھر گئی اور اندازہ یہ ہے کہ دس ہزار آدمی بھی موسیٰ علیہ السلام کے سچے طرف نار نہ تھے لیکن محمد کو خدا نے وہ کامیابی دی کہ آپ کی آنکھ بند ہوئی تب تک پانچ لاکھ سے زیادہ آدمی مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان مسلمانوں میں میجورٹی اکثریت ان کی تھی کہ جو جاہل تھے قبیلے کا قبیلہ مسلمان ہو گیا کیوں ہوا کہ اس قبیلے کا سردار مسلمان ہو گیا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا یعنی ان کو کچھ پتا نہ تھا کہ اسلام کیا ہے محمد کون ہے اللہ کیا ہے ان کا سردار مسلمان ہو گیا یہ بھی مسلمان ہو گیا ایسے لوگ میجورٹی اکثریت میں تھے لیکن خود رسول اکرم کے حضور میں رسول اللہ کے ارد گرد جو اصحاب تھے اور اصحاب کی تعداد بہت ہے صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کو دیکھا ہو یا نبی سے ملے ہو گئے نبی سے بات کی ہوئے عویس کرنی ایک ایسے صحابی ہے جن کو صحابی کا درجہ نبی نے دیا لیکن حضرت عویس کرنی کبھی رسول اللہ کو دیکھا نہیں یہ وہ عویس کرنی ہے جنہوں نے یہ سن کے کہ نبی کے دو دانت احد میں شہید ہو گئے انہوں نے اپنے بھی دو دانت تڑھا دیا تو رسول اللہ کے جو صحابہ تھے وہ بھی ڈیر لاکھ جتنے تھے ڈیر لاکھ آدمیوں نے نبی کی باتیں سنی تھی نبی کو دیکھا تھا یہ سب کے سب صحابی تھے ان میں ایک صحابہ کا ذکر کروں ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت ابو حریرہ نام ان کا بعض نے عمر لکھا ہے بعض نے عبداللہ لکھا ہے لیکن وہ مشہور ہے ابو حریرہ کے نام سے ہر کہتے ہیں بلی کو حضرت ابو حریرہ بلی کو پیار کرتے تھے اور بلی ایک پالی ہوئی تھی جو ہمیشہ اپنی آستین میں ساتھ لے کے گھوما کرتے تھے رسول اللہ نے جب وفات پائی اس کے تین برس پہلے حضرت ابو حریرہ مسلمان ہوئے حضرت ابو حریرہ جو تھے وہ بہت ہی نادر نادار تھے یعنی غریب تھے سوسائیٹی میں ان کا کوئی درجہ نہ تھا اور ان کے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے کہیں بڑی محفل میں اٹھنے بائشنے کی اہلیت نہیں تھی اسلام کی اندر بڑا چھوٹا بادشاہ حجام سب برابر ہیں یہ مسلمان ہوئے رسول اکرم کی محفلوں میں آنے لگے حضرت ابو حریرہ نے نبی کو صرف تین برس دیکھا ہو سکتا ہے کہ ہر روز دیکھا ہوئے ہو سکتا ہے کہ ہر روز نبی دیکھا ہوئے مگر تین برس یہ صحابی رہے ہیں اب سوا پانچ ہزار حدیثیں حضرت ابو حریرہ نے لکھی ہیں سوا پانچ ہزار حدیثیں تین برسوں کی اندر تقریباً ایک ہزار دن ہوتے ہیں تین برسوں میں سوا پانچ ہزار حدیثیں حضرت ابو حریرہ نے لکھی ان حدیثوں میں سے جو حضرت ابو حریرہ سے روایت کی گئی ہے میں آپ کو ایک نمونہ دکھاؤں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم کی خدمت میں جا کے پوچھا یا نبی یہ جو سورج ہے جب ڈوب جاتا ہے تو یہ کہاں جاتا ہے حضور نے فرمایا سورج جب ڈوب جاتا ہے تو عرش اللہ کے پیچھے خدا کے تخت کے پیچھے جاتا ہے اور ساری رات خدا سے دوبارہ ظاہر ہونے تلو ہونے کی آجزی کرتا ہے اور دوسرے دن شیطان کے دو سنگوں کے اندر سے یہ تلو ہوتا ہے حدیث کی روایت حضرت ابو حریرہ کی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ الفاظ رسول اللہ کے ہیں رسول نے فرمایا کہ جب تلو ہوتا ہے سورج تو شیطان کے دو سنگوں کے اندر سے نکلتا ہے جیسے گائے کے دو سنگ ہیں بکری کے ہیں تو ان دو سنگوں کے درمیان سے سورج نکلتا ہے کیا شیطان کے سنگ ہیں کیا سورج اتنا چھوٹا ہے اور شیطان اتنا بڑا ہے کہ اس کے سنگوں میں سے نکلے کیا آج کی دنیا اس بات کو مان سکتی ہے کیا یہ حدیث پرانی شریف سے تطابق رکھتی ہے اس قسم کی بہت سی حدیث ہیں کسی آدمی نے حضرت ابو حریرہ کی بلی کو مار ڈالا بہت غصے ہوئے اور یہ واقعہ بنا جب رسول اکرم نے وفات پا لی تھی اور حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ تھا اس کی بلی کو جو مار ڈالا کسی نے تو حضرت ابو حریرہ نے ایک حدیث بیان کی رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اگر بلی مار ڈالو تو تم سونے کی بلی بنا کے خیرات کرو یعنی یہ حدیث نبی کریم کے زمانے کے اندر تو کہیں نہیں کی لکھی گئی مگر نبی کریم کی وفات کے بعد کہیں گئی چلو بھول گئے ہوں گے آئی ہوگی حضرت ابو حریرہ لکھتے ہیں اب یہ دیکھو یہ جو حدیث میں آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ غور سے سننا حضرت ابو حریرہ لکھتے ہیں میں معافی چاہتا ہوں علم کی بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو عام طور پر نہیں کہیں جانی چاہیے میری بہنیں میری بیٹھیاں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن مجھے کہنا پڑتا ہے حضرت ابو حریرہ بھی بھی آئیشہ کے پاس کہے رسول اکرم کی سب سے جوان عورت جو تھی وہ آئیشہ تھی جب آپ نے شادی کی تو کہتے ہیں حضرت بخاری کہتے ہیں کہ بی بی آئیشہ گوڑیاں کھیلا کرتی تھی بعض روایتوں سے ان کی عمر نو برس کی تھی مگر کہتے ہیں کہ رخصتی تیرہ سال کی عمر میں ہوئی میں اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا کہ نو کی تھی کہ تیرہ کی تھی حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں بی بی آئیشہ کے پاس گیا اللہ نے فرمایا ہے کہ جو نبی کی عورتیں ہیں وہ امہات المومنین ہیں نبی کی عورتیں مومنوں کی مائیں ہیں سگی ماں سے زیادہ ان کا درجہ ہے کیونکہ وہ نبی کی بی بیاں ہیں اب یہ اپنی ماں کے پاس گیا اور کونسی ماں بی بی آئیشہ جاکہ کہتا ہے یا ام المومنین میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غسل جنابت کس طرح کیا جاتا ہے کیا کوئی شخص اپنی ماں سے یہ سوال کر سکتا ہے میں مچبور ہوں اس لیے کہ آپ لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں ہم کے علم کیا ہے سچائی کہاں ہے غیروں کی باتیں سن کے آپ کے دلوں میں بہت سے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اسماعیلی مسلمان ہیں کے نہیں میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ مسلمان کہاں ہیں موکہ وہ ایک مسلمان پکڑ کے بتاؤ تو صحیح اللہ ماہ اقبال نے بھی کہا کہ ہم سب کچھ ہیں مگر مسلمان ہیں اب سنیے امہات المومنین میں سے ام المومنین حضرت آئیشہ جب انہوں نے یہ سنا روایت ابو حبریرہ کی ہے جب انہوں نے سنا انہوں نے کمرے کی اندر ایک پردہ ڈالا اور پانی منگا کے اس پردے کے پیچھے جا کے بی بی آئیشہ نے غسل کیا دو سا جتنا یعنی ایک بالتی جتنا تقریباً دو گیلن پانی جتنا پانی آپ نے منگا کے غسل کیا استغفر اللہ میں خدا سے معافی چاہتا ہوں مگر آپ کے کان کھولنے کے لیے جماعت خانے کی اندر یہ حدیث باین کر رہا ہوں ایسی تو بے حساب خرافات حدیثوں میں بھلی پڑی ہیں اور ہم نے نام دیا ہے سوہا ستہ حدیث صحیح اب سوال یہ ہوتا ہے پہلی چیز یہ کہ کیا کوئی آدمی اپنی ماں کے پاس جا کے اور وہ بھی بی بی آئیشہ رسول قریم کی گھر والی جن کی حرمت اور پاقیز کی کہ اللہ نے نوید دی ہوئی ہے اس کے پاس جا کے پوچھا گیا غسل جنابت کس طرح ہوتا ہے اب پھر یہ بھی دیکھو کہ حضرت بی بی آئیشہ کو شرم نہ آئی ایک تماشہ نہ مارا اس کے موں پہ بے غیرت تو میرے سے یہ سوال کرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا بی بی آئیشہ نے پردھا کھنچا پانی منگایا اور دوسری طرف جا کے غسل کیا اب پردہ بیچ میں ہے اور غسل کر رہی ہیں تو اس کو دکھایا کیا غسل کس طرح ہوتا ہے غسل جنابت وہ تو اس نے دیکھا نہیں تو یہ حدیث بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے بی بی آئیشہ کی بے حورمتی کی گئی بے عزتی کی گئی محمد کی بے عزتی کی گئی اور یہ ہماری حدیث صحیح ہے حضرت ابو حریرہ نے فرمائی ہے ایسی بے حساب حدیثیں جب عیسائیوں کے ہاتھ میں دشمنان اسلام کے آتھ میں یہ کتابیں آتی ہیں تو وہ ہم پہ ہستے ہیں یہ تمہارا دین ہے حالانکہ میرے سامنے اگر کوئی عیسائی کہے تو میں خدا کی خواسم میں اس کا جبڑہ توڑ دالوں ہاتھ سے نہیں علم سے کیونکہ خود ان کے گھر میں بھی اس قسم کے بہت سے شیشے اور کانچ لگے ہوئے ہیں کہ وہ مجھ پہ پتھر پھینکتے ہیں تو میں بھی پتھر پھینک کے ان کا گھر توڑ سکتا ہوں اور جو بائیبل ہے اس میں بھی بہت سی خرافات انہوں نے شامل کی ہوئی ہیں لیکن وہ تو بہت پرانے ہیں ہم تو جدید ہیں تیرہ چودہ سو سال ہوئے اور ہم نے تو رسول اللہ کے بال کتنے باریک تھے کتنے لمبے تھے ڈاڑی کیسی گھنی تھی حضور کی موچھیں کتنی چھوٹی چھوٹی تھی کان کی شکل کیا تھی حضور کی آنکھیں کیسی تھی ناک کیسی تھی چال کیسی تھی ہاتھ کیسے تھے ہم نے رسول پاک کی کوئی چیز چھوڑی نہیں اتنی ہم نے ڈیٹیل سے لکھی ہوئی ہیں پائی ہیں کہ ایسے تو کسی نبی کے لیے نہیں ہوئی مگر ساتھ ساتھ ہم نے دودھ کے اندر مٹھی ڈال دی دودھ میں زہر ڈال دیا اس قسم کی جو حدیثیں ہیں ان سے مسلمان دل برداشتہ ہو گئے تو رسول اللہ کے صحابہ میں نبی کی حیات میں ایسے بہت سے لوگ تھے مسلمان تھے ان کے دلوں کے اندر بالکل حقیقت اور تمانیت اور سادگی نہیں تھی ایک صحابی کا ذکر کرتا ہوں نبی نے بلال کو کہا ہے بلال کھڑے ہو کے اعلان کرو کہ سب صحابی جن کے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں بند کر دو سوائے علی کا دروازہ اور میرا دروازہ کھلا رہے گا یہ مسجد نبی ہے یوں سمجھ لو اس طرف قبلہ ہے اس کو چھوڑ کے رسول اللہ کے حجرے ہیں سب سے پہلا حجرہ حضرت آئیشہ کا ہے اس کے بعد حضرت علی کا حجرہ ہے اس طرف حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کے مکان ہیں اور انہوں نے بھی ایک ایک دیوار توڑ کے ایک ایک دروازہ مسجد میں آنے کے لئے بنا رکھا ہے ان میں حضرت عبد الرحمان بن عوف کا بھی دروازہ ہے کہ جو حضرت عثمان کے داماد تھے نماز ابھی تک نہیں ہوئی تھی لوگ بھرے ہوئے تھے اور اعلان کیا گیا اے لوگو حکم کیا جاتا ہے جن کے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں سب لوگ اپنے اپنے دروازوں کو بند کر دو سوائے کہ حضرت علی اور رسول اکرم کا دروازہ کھلا رہے گا کوئی نہ اٹھا کوئی نہ اٹھا اب مجھے بتاؤ کہ یہ نافرمانی ہے کہ نہیں رسول اللہ کے صحابی ہیں کیونکہ مسجد میں جتنے بیشے ہوئے ہیں وہ سب صحابی ہیں سب حضرت نبی کو دیکھ چکے ہیں باتیں کر چکے ہیں اور ان کے اندر حضور کھڑے ہیں کوئی نہ اٹھا یہ بے دلی ظاہر کرتی ہے تھوڑی دیر ہو گئی حضور نے فرمایا اے بلال واپس اس کا بیان کرو دوبارہ اعلان کیا گیا کوئی نہ اٹھا رسول اللہ کو بہت برا محسوس ہوا حضور کو ذرا انسانی فطرت کے تاخاظے کے حساب سے غصاری آیا اے بلال اعلان کرو کہ دروازے بند کر دو پہلے اس کے ایک غزب نازل ہو گئے سب لوگ اُشے دوڑ کے انہوں نے دروازے بند کر دیئے غزب کی جب بات سنی تب ان کو ایسا ہوا دروازے بند کر دیئے نماز ہو چکی لوگ آپس میں چھی موگویاں کرنے لگے تو تو میمہ کرنا لگے آواز آئی تو حضرت عمر پوچھتے ہیں یا نبی حضرت علی کا دروازہ کھلا رکھا کیونکہ حضرت عمر نے لوگوں کو یہ کہا کہ داماد کا دروازہ کھلا رکھا ہمارا بند کروا دیا تو پوچھا کہ عمر کیا بات ہے تو فرم عرض کی کہ یا نبی آپ نے حضرت علی کا دروازہ کھلا رکھا رسول اکرم نے سخت لفظ میں یعنی زور دے کے اونچی آواز سے فرمایا مجھے ایسا حکم کیا گیا ہے یعنی کہ یہ میرا حکم نہیں یہ اللہ کا حکم ہے کہ علی کا دروازہ کھلا رہے میرا رہے اور کسی کا نان اب اس واقعہ سے آپ کو لگتا ہے کہ سب مسلمان ایک جیسے تھے بے دلی تھی نا انس بن مالک رسول اللہ کے دس برس تک سیکریٹری رہے یہ حدیث انس بن مالک سے بھی ہے اور عبداللہ بن عباس سے بھی ہے عبداللہ بن عباس جو تھے وہ حضرت رسول اللہ کے چچا کے بیٹے تھے اور اس وقت تک وہ مولا علی کی طرف دار تھے مگر معاویہ کے زمانے کی اندر عبداللہ بن عباس علی کو چھوڑ کے معاویہ کے پاس چلے گئے یہ حدیث دو تین صحابہ راویوں سے رواج کی گئی ہے جب رسول اقرم نے وفات پائی سنور جمعیرات کا دن تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس بہت برسوں کے بعد کی بات ہے کہتے ہیں الخمیس الخمیس ہائے وہ جمعیرات ہائے وہ جمعیرات ہائے وہ جمعیرات لوگوں نے پوچھایا وہ جمعیرات کونسی جمعیرات کہنے لگے تھے جس دن نبی گزر گئے جو ہمارے دل تھے ایک دوسرے سے نا آشنا ہو گئے یہ روایت دو تین سقارانیوں سے روایت ہے جس کے اندر میں نے آپ کو دو نام دیئے حضرت عناس بن مالک کا نام بھی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کا نام بھی ہے جس دن رسول اللہ نے وفات پائی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل ایک دوسرے سے نا آشنا ہو گئے رسول اقرم نے وفات پائی قلم اور قاغذ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا مگر اس کے تھوڑی دیر پہلے بھی ایک عظیم واقعہ ہو چکا تھا اور اس واقعہ کے اندر بھی صحابہ نے رسول اللہ کی نافرمانی کی اہد کی لڑائی کے اندر رسول اللہ کی نافرمانی کی گئی زہرہ طور پر نافرمانی کی گئی میں ان تمام واقعات کو چون چون کے بیان نہیں کر سکتا مگر تھوڑے سے مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے واقعات رکھے ہیں جنہی رسول اقرم نے یہ اعلان کیا کہ میں چھوڑے جاتا ہوں اپنے بعد جب حضور کا آخری وقت آیا آنکھیں بند ہیں اور حضور نے فرمایا علی کو بولاؤ تو حضرت بی بی شفائش آئیشہ نے کہا کہ میرے اببا کو بولاؤ نبی کہتے ہیں علی کو بولاؤ بی بی آشا کہتے ہیں میرے اببا کو بولاؤ حضرت ابوبکر کو بولایا گیا اس کو آنکھ کھل کے دیکھ کے مو پھیر آکے کہتے ہیں علی کو بولاؤ تو بی بی حفظہ کہتی ہیں میرے اببا کو بولاؤ تو حضرت بی بی حفظہ کے والد عمر خلیفہ تھے ان کو بولایا گیا رسول اقرم نے مو پھیر آکے کہا علی کو بولاؤ تب جا کے علی کو بولایا گیا حالانکہ علی کہیں کام پر گئے ہوئے سے آگئے جب علی نزدیک آئے نبی نے علی کا سر اپنی کمبلی کے اندر کر لیا کمبلی اوڑ لی اور علی نبی دونوں دیر تک اس کمبلی کے اندر موں چھپائے ہوئے باتیں کرتے رہے پھر بی بی فاطمہ کو بولایا اور بی بی فاطمہ سے بھی اسی طرح سے کمبلی اوڑ کے اندر باتیں کرتے رہے بی بی فاطمہ کے رونے کی آواز آئی اور اس کے بعد تھوڑی ہسنے کی آواز آئی بات میں پوچھا گیا بی بی فاطمہ کو کہ آپ پہلے روئیں بات میں ہسنے کیوں تو کہا کہ میں اس لیے روئی کہ مجھے اببہ نے کہا میں جاتا ہوں اور میں رو پڑی پھر جب مجھ کو کہا کہ تو چھ مہینے کے اندر میرے پاس آ جائے گی تو میں خوش ہو کے ہست پڑی پھر یہ کمبلی نکال دی گئی حضور کو پیاس لگی لگن میں پانی تھا انگلیاں ڈبوڈبو کے چوسہ کرتے تھے جب یہ حالت ہو گئی کہ ابھی انقریب رسول پاک حضور جائیں گے حضرت ابو بکر حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے اور اتنی دیر میں نبی کریم نے آخری سانس لی جو ہی نبی نے گردن پھینک دی حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں اٹھ کے چلے گئے جب حضور اسی طرح سے پڑے تھے ان دونوں کا داماد تھا نبی حضرت ابو بکر کی بیٹی ان کے گھر میں نبی کے گھر میں تھی حضرت عمر کی بیٹی وہ محفظہ بھی ان کی بیوی تھی یہ دونوں سسر ہوتے تھے نبی کے اور داماد گزر گیا اٹھ کے چلے گئے دفن ہونے تک واپس نہیں آئے یہ دونوں چلے گئے کہاں گئے میل ڈیڑ میل دور ایک ہال تھا پبلک ہال بنی سادہ نے یہ پبلک ہال بنایا ہوا تھا اس کو فقیفہ کہتے ہیں وہاں جا کے ان دونوں نے کچھ لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں انسار بھی تھے اور یہ لوگ تو مہاجر تھے وہاں جا کے انہوں نے خلافت کی چرچہ کی انسار نے کہا کہ یہ علی کا حق ہے مگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر انہوں نے کچھ آپس کے اندر اورگیومنٹس بھی کیے تو تو میمہ ہو گئی معاملہ گرم ہو گیا تلوار بھی نکل آئی مگر بعد میں کسی اور آدمی نے بیچ میں پڑھ کے بچ پچاؤ کیا بہت وقت گزر گیا اور آخر حضرت عمر نے اٹھ کے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے جملیا اور کہا کہ اے ابو بکر میں تم کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں اور اس کے پیچھے کچھ اور لوگوں میں تین سو کے سوا تین سو لوگوں نے حضرت ابو بکر کی باید کر لی خلیفہ کے طور پہ اب وہاں کیا ہوا رسول اللہ گزر گئے اور رسول اللہ کے دو مشہور خسر جو تھے وہ چلے گئے فوراں مولا علی نے سب لوگوں کو باہر نکالا یہ بی بی آئیشہ کے حجرے کی بات ہے میں نے آپ کو گئی کالہ رس کیا کہ دس بھائی دس کا حجرہ تھا بہت بڑا نہیں تھا ایک چار پائی تھی بارن کی ملی ہوئی سب سمان باہر نکالا گیا اور جو چار پائی پڑی تھی اسی چار پائی کو اٹھا کے اس کے جو چار پاؤں تھے اس کے نشان کے اوپر کبر کھو دی گئی حجرے کے اندر روم کے اندر کبر کھو دی گئی مولا علی نے گود میں رسول اللہ کو سولا کے اپنی گود میں سولا کے غسل دیا اپنے ہاتھ سے جن کپڑوں میں گزر گئے تھے انہی کپڑوں کی اندر رسول اللہ کو پہنا کے اور وہ کالی کمبلی میں لپیٹ کے مولا کبر میں اترے اور اپنے اس بزرگ کو اپنے خسر کو اپنے چہنے والے کو اپنے محبوب کو زمین پہ لٹا کے فاتحہ پڑی کمر بند کر دی گئی سب کو باہر نکالا دھروازے پہ تالہ لگایا اور مولا کشی سے بچابی لے کے گھر چلے گئے اس وقت نبی کی دفن کے اندر آٹھ آدمی تھے بس بنو حاشم تھے تو جہان کا پیغمبر رحمت للعالمین تمام نبیوں کا سردار خاتم المرسلین اور اس کے یہ حال کہ اس کے دو ڈھائی لاکھ صحابہ میں سے آٹھ آدمیوں نے اس کو دفن کیا نہ اس کا جنازہ نکلا نہ اس کو کسی نے کندھا دیا نہ کسی نے فاتحہ پڑی نہ اس کے کبر میں مٹھی بھر مٹھی ڈالی یہ نبی کا حال اور آپ آپ سن کے آتے ہو کہ اس وقت سب مسلمان ایک تھے اس کے پہلے کے کئی واقعات ہیں میں ڈیٹیل دینے جاؤں گا تو ادھر دو چار پانچ گھنٹے نہیں چالیس پچاس گھنٹے کی واز کے بعد آپ کو صحیح پتہ لگے گا لیکن میں آپ کو کہوں گا کچھ کتابیں پڑھو ایک ہزار سال پہلے مولانا رومی لکھتے ہیں چون صحابہ چون صحابہ حب دنیا داشتند چونکہ جو صحابہ تھے دنیا کی محبت رکھتے تھے چون صحابہ حب دنیا داشتند مصطفیٰ راب بے کفن بگزاشتند صحابیوں کے دل میں دنیا کی محبت تھی انہوں نے اپنے مصطفیٰ کو کفن بھی نہیں دیا چھوڑ دیا چھوڑ کے بھاگ گئے آسان ہو جائے گا کہ ہم خلیفہ چون لے رہے ہیں اور ایسا ہو گیا اسی وجہ سے وہ قاغذ اور کلم نہیں آتی تھی بعد میں جب ان کو خلاصہ ہو گیا خلافت ہو گئی اب کہنے لگے چلو ہم رسول اللہ کے تدفین کے لئے جانے جب یہ ادھر آئے تو ان کو پتہ لگا کہ رسول اللہ تو دفن ہو گئے یہ اتنا گہرا زخم لگا ایسا گھاؤ لگا کہ حضرت ابو بکر تو گر پڑے زمین پہ اور عمر کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ یہ تو نے کیا کروا دیا کیونکہ قیامت تک تاریخ میں یہ چیز آ گئی اس کو کوئی مچا نہیں سکتا عام جو مسلمان ہیں ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے مگر علماء جانتے ہیں بعد میں جب آئے عبدیاں کیا جائے سیکڑوں لوگ اکٹھے ہو گئے کسی نے کہہ دیا دروازہ توڑ دو رسول اکرم کی ناش مبارک کو باہر نکالو اس کا جنازہ تیار کیا جائے اور ہم جوش و خروش سے یہ لے کے جائیں گے اور بہت اچھی جگہ جفن کریں گے ہاں دروازہ توڑ دو رسول اللہ کو قبر میں سے نکالنے کا پلان بن رہا تھا اور یہ سخت ترین بے عجبی ہے کسی مسلمان کو ایک دفعہ دفن کر دیا جائے پھر اس کو نہیں اکھاڑا جا سکتا لیکن رسول اللہ کے ساتھ یہی کرنے کا واقعہ پلان بن رہا تھا ایک شخص دوڑا گیا مولا علی لنگی باندے ہوئے اوپر کا بدل مبارک ننگا تھا آرام فرماتے تھے اس نے فورا جا کے بھاگ کے کہا یا مولا وہاں پلان ہو رہا ہے کہ حجرے کا دروازہ توڑ کے رسول کی قبر کھوڑ کے حضور کا جنازہ نکالا جائے مولا مرتضالی اس طرح اٹھے کہ جسے بجلی چبکتی ہے بھاگے مگر یاد آیا کہ ضرورت پڑی تو تلوار چاہیے لیکن کافی جور گھر تھا چل فکار لینے کی موقع نہ تھا رستے میں ایک بہت بڑا شہتیر پڑا ہوا تھا لکڑی کا حضور نے وہ شہتیر اٹھا دیا بھاگتے بھاگتے غصے سے حضور جب علی کو بھاگتے ہوئے آتے دیکھا لوگ ہٹ گئے علی کا چہرہ دیکھ لوگ ڈھر گئے مولا علی کا روب تو بہت تھا حضرت ابو بکر حضرت امیر تمام صحابہ بیٹھے تھے مولا علی آئے ایک لات ماری دروازہ توڑ دیا اور وہ شہتیر ہاتھ میں لے کے رسول اللہ کی قبر پہ جا گھوڑے کی طرح جیسے بیٹھتے ہیں ایک پاؤں ایدر ایک پاؤں ایدر مولا مرتضی علی بیٹھ گئے شہتیر ہاتھ میں لے کے کہا کون ہے تم میں سے جو اس کی قبر کو کھوڑنا چاہتا ہے سب کے مو گر گئے دب زدہ ہو مہربانی کرو گھر چلے جاؤ چلے جاؤ ایک دن رسول اللہ فرماتے تھے اے عائشہ ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ ابو تراب مٹی کے گھوڑے پہ پہ بیٹھے گا ابو تراب پہ مٹی کا باپ مولا مرتضی علی کے لقب میں یہ ایک بڑا مشہور لقب ہے ابو تراب ایک دن بہت گرمی تھی اور مولا مرتضی درخت کے سائے کے نیچے مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے پسینے کی وجہ سے کروٹے بدلتے بدلتے سارے بدل پہ مٹی لگ گئی مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئی نبی کریم نکلے ادھر سے دیکھ کے ہاں سے اس بی بی آئیشہ کہنے گئی اباجان رسول اللہ ایک دن کہتے تھے کہ ایک دن ابو تراب مٹی کے گھوڑے پہ بیٹے گا اور لکڑی کی تلوار اس کے ہاتھ میں ہوئے گی آئیشہ ساری دنیا مل کے اگر علی کا سامنا کرے گی اس دن علی سب کو برباد کر دے گا اباجان چلے جاؤ اور بی بی آئیشہ کے کہنے سے یہ سب لوگ منتشر ہو گئے بہت دیر تک مولا مرتضی سی حالت میں بیٹھ رہے اور بعد میں اٹھ کے پھر دروازہ بند کیا آپ گھر چلے آئے الحمدللہ یہ جہاں مولا علی نے حضرت نبی کریم کو دفن کیا تھا آج بھی رسول اور ایسے اور بہت سے واقعات ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے دلی تو رسول اللہ کے زمانے میں ہو چکی تھی کون کہتا ہے کہ مسلمان ایک ہی تھے آج کیوں تہتر فرقے ہو گئے اور جون جون وقت گزرتا گیا یہ فرقے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے سحابہ کے بعد تابعین آئے اور تابعین کے بعد تبہ تابعین آئے اور اس کے بعد پھر اور آئے اور اس طرح یہ سلسلہ بڑھتا گیا رسول اکرم کے زمانے میں ہی شیعہ اور سنی کی بنیاد پڑھ چکی تھی اور وہ اس طرح پڑھ گئی تھی کہ نبی کریم کا اٹھنا بیٹھنا علی کو یاد کرنا علی سے محبت کرنا دوسرے صحابیوں کو اچھا نہیں لگتا تھا جو جو علی کی تعریف رسول کرتے تھے تو کئی دلوں کے دل میں علی کے خلاف بغض پیدا ہوتا تھا رسول اللہ کی حیات میں ہی یہ چیز بن چکی تھی اور نبی کریم اشارے کے نایہ سے ہمیشہ کہتے رہے کہ جو علی کی دوستی ہے وہی سچی مومن کی نشانی ہے حب علی ایمان بغض کفر نفاق علی کی محبت ہی ایمان کا نام ہے نبی کریم نے مطفہ فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ علی سے محبت کرے اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ علی سے حاصد رکھے گا بغض رکھے گا جیسے اس طرح نبی کے زمانے میں ان کی حیات میں ہو چکی تھے جو علی کو پیار کرتے ہیں ان کو شیعہ کہتے ہم شیعہ ہیں شیعوں کی اندر 39 فرقے ہیں سنیوں کی اندر 32 فرقے ہیں اور باقی کے جو فرقے ہیں وہ ایک ایک دو دو آزاد فرقے ہوئے بہت سے مٹ گئے مگر ان فرقوں کی اندر صوفیہ فرقے بھی ہیں ایسے صوفی ہیں کہ جو سنی بھی ہیں ایسے صوفی ہیں کہ جو شیعہ بھی ہیں صوفی طریقت کو کہتے ہیں شریعت یہ ہے خدا پر ایمان لاؤ باجمات نماز ادا کرو رمضان میں روزے رکھو اور اگر توفیق ہوئے تو حج کرو اور اچھ حکم ہے جیسے کہ بچے کی ختمہ کا حکم ہے ولیمہ کا حکم ہے اور اسی طرح سے دفن کرنے کی بعض روایات اور طریقے بیان کیے گئے ہیں یہ شریعت ہے ہم شریعت میں بہت سی چیزیں بعد میں بہت سے علماء نے گھوسا دی اور اپنے اپنے خیالات سے ان کے اندر انہوں نے بہت سی تبدیلیاں کر دی اجتحاد اور قیاس یہ مسئلہ لایا گیا اجتحاد کیا اور کبھی بھول ہو گئی تو وہ بھول بھول نہیں ہے اجتحاد پھر دین کو سمجھنے کے لئے قیاس کیا گیا میں یہ پوچھتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سوچو کہ خدا تعالیٰ نے سوال لاکھ نبی بھیجے ان نبیوں نے خود کچھ نہ کہا اللہ کے حکم کے سوا اب قیاس کتر سے آیا نبی فرما کے کہے کہ کتاب ہے اور کتاب کے ساتھ کتاب کا سمجھانے والا ہے آپ میں سے بہت سے سٹوڈنٹ ہیں بھلا آپ بازار سے کتابیں لے کے پڑھ لو یونیورسٹری کالج جانے کی ضرورت نہیں تو چلے گا آپ ایجوکیشن لے سکو گے کوئی ایسی چیز آگئی کہ جس کا پتہ نہیں لگتا استاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ کہاں سے ڈھونڈوگے استاد کی ضرورت پڑے گی استاد کتاب کے بغیر سکھا سکتا ہے لیکن کتاب استاد کے بغیر کام نہیں آتی کتاب اللہ کے لیے بھی ایک سکھانے والا موجود ہے وہ نبی تھے اور بعد میں علی تھے بعد میں احسر حسین تھے ہم آج جس کو امام کہتے ہیں تمام شیعہ اس بات میں متفق ہیں ایک اسماعیلی شیعہ ہے جو حضر امام میں مانتے ہیں باقی جو شیعہ حضرات ہیں وہ کوئی پانچ امام تک رہیا کوئی تین امام تک رہیا کوئی سات امام تک رہیا کوئی بارہ امام تک رہیا کوئی اچھارہ امام تک رہیا مگر وہ آئے امام کا جو عقیدہ ہے وہ شیعوں کی اندر موجود ہے اور امام کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح سے خدا نے نبی کو بھیجا تو نبی کے اوپر جو وحی کا سلسلہ تو بند ہو گئے ہم اسماعیلی اس بات پر قائل ہیں کہ وحی بند لیکن یہ کتاب جو عربوں میں اتری چودہ سو سال سے عربوں میں بڑے عالم مجتحد علامہ پیدا ہوئے پھر بھی پھر بھی حالانکہ ان کی مادری زبان ہے عربی مگر عربوں نے آج تک کسی ایک شخص کے اوپر اتفاق نہ کیا کتنی تفاصیل لکھی گئی دو ہزار چودہ سو سال میں تفاصیل لکھی گئی قرآن شریف کی ترجمہ میں فرق ہے تفاصیل میں فرق ہے شان نرزول کی سمجھ میں فرق ہے تو قرآن شریف کو آج چودہ سو سال سے مادری زبان رکھنے والے بڑے عربی علماء بھی سارے مسلمانوں کو متفق نہ کر سکے تو کیا یہ چیز دلیل نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھانے والا کوئی اور ہے خود قرآن کہتا ہے کہ راسخون فی علم کے بغیر یہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا اور وہ راسخون فی علم رسول اللہ سے پوچھا گیا تو فرمایا میری امت کے جو امام ہوں گے وہ راسخون فی میری اطرق میں سے وہ حسین کی اولاد میں سے امامت ہوگی ہم شیعوں نے اس حقانی چیز کو پیغام کو اپنا لیا اور اپنی گرد نے جھکا دی اور الحمدللہ کے نبی کے بعد بلکہ نبی کی حیات میں ہی ہم نے مولا مرتضی علی کے دامن پکڑ لیا تھا اور بغض کی میں ایک اور بات آپ کو کروں شریعت اسلامی کے اندر یہ ایک پکی بات ہے کہ جو حاکم وقت ہے اگر ہم نے ایک دفعہ اس کی بیعت کرنا لی تو اس کے خلاف خروج کرنا اسلام میں جائز نہیں دنیا کی اندر شاید یہ پہلا موقع تھا کہ ایک عورت سپہ سالار بن کے لڑنے کے لیے حاکم وقت کے سامنے جا وے اور حضرت بی بی آئیشہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کے مولا علی کے خلاف لڑنے گئی تھی بسرہ میں یہ جنگ جمل ہوئی جمل کی لڑائی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت بی بی آئیشہ اونٹ کے اوپر بیٹھ ہوئی تھی حضرت بی بی آئیشہ کو علی کے خلاف اتنا بغز تھا اتنا غصہ تھا کہ وہ علی کے خلاف لشکر جمع کر کے لڑنے آئیں کنسی بات تھی ایک دن مال غنیمت آیا زکاة کا مال آیا غنیمت کا مال آیا علی نبی دونوں مسجد نبوی کے چوغان کے اندر سارا مال رکھ کے تقسیم کرنے کے لئے بیٹھ سب لوگ لائن میں کیوں میں چلے آتے تھے لال دھاری کا ایک رشم کا کپڑا نہائیتی خوبصورت کپڑا تھا یہ کپڑے کا ایک تھان چھوٹا تھان چند گز یہ بھی مال میں پڑا تھا حاضر بی بی آئیشہ آئی اور یہ اٹھا کے اپنے شوہر نامدار رسول اللہ کو کہتی ہیں یا نبی میرا جو حصہ ملے گا اس کے حصے کے اندر میں ابھی سے یہ لے لیتی ہوں آپ نے چھین کے پھینک دیا جاؤ علی کے پاس کیونکہ وہ تقسیم کرتا ہے میں نہیں بی بی آئیشہ کو وہ کپڑا چاہیئے تھا اور رسول اللہ نے چھین کے پھینک دیا اور فرمایا کہ علی کے پاس جاؤ علی کو پسند نہیں کرتی تھی بی بی آئیشہ ذرا روکن لیکن کپڑے پہ نظر پہنچی اور اس کا دل ہے بڑی جلدی پسی جاتا ہے پھر گئیں علی کے پاس حالانکہ لوگ لائن میں اپنی اپنی تقسیم دے رہے تھے اور وہ کیوں توڑ کے علی کے پاس جا کہتی ہیں یا علی مجھ کو وہ تھان میرے حصے کے عوض میں دے دو حضور نے فرمایا اے ام المومنین لائن میں کھڑے ہو جاؤ جب تمہاری باری آئے گی اس وقت ملے گا بہت غصے ہوئی وہی تباہی بکنے لگی زور زور سے رسول اکرم نے سنا مو فر آکھے علی کو فرمایا اے علی میں تمہیں اس بات کی طاقت دیتا ہوں اپنی طرف سے آثورٹی دیتا ہوں کہ تم میری تمام بی بی میں سے جس کو چاہو طلاق دے دو یعنی اشارہ بی بی آئیشہ کو طلاق دینے کا تھا مگر وہ طلاق دینے کی جو آثورٹی ہے وہ علی کو دی یا علی میں آپ کو اپنی طرف سے آثورٹی دیتا ہوں کہ میری کسی بی بی کو آپ طلاق دے دو مجھے منظور ہے یہ سنا سورن بی بی آئیشہ چپل پہن کے پاؤں میں جو کچھ بھی تھا تو پٹے کو سیدھا کر کے بھاگ گئیں اور اپنی بھاری کا حصہ لینے کے لیے پھر نہیں آئیں بھاگ گئیں اس لیے مبادہ حضرت علی کے موں سے نکل جارے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں علی کی یہ طاقت آج تک دنیا کی اندر میں نے کہیں نہیں دیکھی کہ کوئی ایسا شخص میرا اب بھا بھی میرے باپ کو بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ میری بیوی کو طلاق دے رہے میری طرف سے لیکن علی کو رسول اللہ نے یہ آثورٹی دی کہ آئے علی میری بیوی میں سے تم جس کو چاہوں طلاق دے دو اور یہ آثورٹی ہمیشہ قائم رہی ہزار کتابوں پڑھو گے آپ کو ایسی چیزیں مشکل سے ملیں گی جمل کے لڑائی کے اندر جب بی بی آئیسہ کا لشکر ہار گیا ملک اشتر کو کہا اے اشتر بی بی آئیسہ کے اونٹ کے پاون کٹ ڈالو ملک اشتر نے جا کے ایک تلوار ماری اگلے دو پاؤں کٹ گئے دوسری ماری دوسرے پیچھے کے کٹ گئے اور وہ ہودے کے ساتھ بی بی آئیسہ نیچے گر پڑی اٹھا کے کرسی پہ بٹھایا گیا امام حسن کو مولا علی نے فرمایا بیٹے نانی کے پاس جاؤ اور نانی کو کہو ابا کہتے ہیں کہ تم جلدی سے گھر لوٹ جاؤ حضرت امام حسن نانی کے پاس گئے اور جا کے یہ پیغام دیا بہت غصے ہوئیں یہ کونہ مجھے کہنے والا واپس آکے حضرت علی کو عرض کی باپا ابا کی بھی عائشہ غصے ہیں فرمایہ بیٹھے ایک کافلہ تیار کرو اور تم ساتھ جاؤ نانی کو صحیح سلامت مدینہ پہنچا دو لیکن اب جب ہی جاؤ تو کہنا ابا کہتے ہیں اگر آپ نہ گئیں تو رسول اللہ نے مجھے آثورٹی دی ہوئی ہے میں اس کا استعمال کروں گا اس وقت جب دوبارہ حضرت حسن نانی کی خدمت میں گئے تو حضرت بی بی عائشہ اپنے بال بنا رہی تھی کنگی کر رہی تھی نانی کے پاس جا کے سلام کیا اور کہا کہ نانی اماں ابا کہتے ہیں میں آپ کو مدینہ تک چھوڑا ہوں اور اگر آپ نہیں جائیں گی تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے آثورٹی دی ہوئی ہے میں اس کا استعمال کروں گا کنگی چھوڑ دی آدھے بال بنائی تھی فوراں دوپٹہ لے کے تیار ہو گئی اور حضرت حسن کے ساتھ چلی گئی ان کو وہ چیز یاد تھی کہ اگر علی کے موں سے نکل گیا کہ میں تمہیں تلاق دیتا ہوں تو رسول اللہ کی وفاد کے بعد بھی جو امہات المومنین ہیں رسول اللہ کی گھر والیاں ہیں وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں ماں کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا یہی وہ بات ہے کہ ہمارا امام جس سے شادی کرتا ہے وہ اسماعیلی جب ان کا شوہر گزر جاتا ہے اور شوہر کا بیٹا امام بنتا ہے مت سلامت نے بھی امام سلطان محمد شاہ کی زندگی تک اسماعیلی مذہب قبول نہیں کیا تھا لیکن جب حضر امام کی بیعت ہوئی تو برکت ولا کی اندر جینیو میں سب سے پہلے بیعت کس نے کی مت سلامت ام الحبیبہ نے تو حضرت بی بی آئیشہ بھاگ گئی آپ اگر ہسٹری پڑھو گے تو اپنے امام کی حالات کا آپ کو پتہ لگے گا حضرت علی کے ساتھ جو دشمنی تھی وہ دشمنی وہ عداوت تھی جو جنگ بدر سے لے کے آخر تک لڑائیوں کی اندر مولا مرتضی علی مشکل کشا کے ہاتھوں سے بڑے بڑے بہادر مارے گئے تھے بنی امیہ کا جتنا بھی خمیر تھا ملائی تھی ایسے تمام لوگوں کو شہید کرنے والے مولا علی کی تلوار تھی کسی کا نانا کسی کا دادا کسی کا چاچا کسی کا خسر مولا حضرت عبد المناف رسول اللہ کے باپ داداؤں میں سے تھے حضرت عبد المناف کے گھر میں جڑوا بچے پیدا ہوئے جو بچہ پہلے پیدا ہوا وہ حضرت حاشم تھے سوری جو بچہ پہلے پیدا ہوا وہ عبد الشمس تھا اور عبد الشمس جب ہی نکل آیا عبد شمس کے سر کے ساتھ حضرت حاشم کے رائچ پاؤں کا انگوٹھا لگا ہوا تھا تلوار منگا کے اس کو جدہ کیا گیا جڑوا بچوں کو اس وقت بزرگوں نے کہانوں نے یہ کہا کہ ان دو بھائیوں کے درمیان ہمیشہ تلوار چلے گی اور سچ رہا عبد الشمس کی اولاد میں سے بنی امیہ ہوئے اور حاشم کی اولاد میں سے بنی حاشم ہوئے یعنی رسول اللہ اور رسول اللہ کی عطرت ہمارا مولا فاطمی بھی ہے حاشمی بھی ہے اور وہ تلوار چلتی رہی جب تک کہ بنی امیہ ختم نہ ہو گئے اور وہ معاملہ حضرت امام جعفر صادق کے زمانے میں ختم ہوا نبو برس کی حکومت کرنے کے بعد بنی امیہ کا چراغ گل ہو گیا اور بنی ابباس نے حکومت شروع کر گئی لیکن انہوں نے بھی ہمارے اماموں کو دکھ دینا بند نہ کیا تو رسول اللہ کے کہنے سے یہ جو تحتر فرقے ہوئے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں میں سے بہت سے فرقے تو پاسٹ میں مٹ چکے ہیں رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی اور آج تک ان چودہ سو برسوں کے اندر بتیس مسلمانوں نے بتیس مسلمانوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے نبوت اور امام دونوں کے دعویٰ کیا یہ سب کے سب مارے گئے حقیقت حقیقت رہی میں ایک سوال کروں اے دیندار ہم اسمائلی خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اندر شاہ کریم صلوات اللہ علی عالی رسول اولاد نبی موجود ہے ہماری پیشانیاں عزت و تاکریم اور فرمان برداری میں اس مولا کے قدموں میں ہمارے سر پڑے ہوئے ہیں یہ جو سر رکھتے ہیں فرمان برداری کے اندر یہ وہ سجدہ نہیں جو اللہ کی عبادت کے لئے کیا جاتا ہے میں نے ایک جگہ ذکر کیا کہ یمن کے قابیلہ مدینہ آیا ربی کریم کو ملنے کے لئے زکاة کا مال دینے انہیں چودہ لکھے ہیں کتنے بھی تھے تعداد میں مدینہ کے اندر بازار میں پہنچے تو رسول اکرم سامنے سے آ رہے تھے یہ لوگ فورا اپنے اونٹوں سے نیچے چھلنگ مار کے نیچے اترے اور دوڑ کے گئے اور نبی کریم کے پاؤں پر سر رکھے رسول کہ یوسف علیہ السلام جب ہی عزیز مصر بنے پرائیم منسٹر آف ایجپٹ بن گئے تو ان کے بھائیوں کے ساتھ حضرت یاکوب بھی آئے حضرت یاکوب حضرت یوسف کے اب بات ہے ماں باپ دونوں آئے اور دونوں نے ان کو آکھ سجدہ کیا ماں اور باپ نے بیٹے کو سجدہ کیا حضرت یاکوب بھی پیغمبر تھے حضرت یوسف بھی پیغمبر تھے اور حضرت یاکوب نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تو وہ سجدہ کون سا تھا اگر ہم نے اپنے امام کو تعظیماً حرمت کے ساتھ فرمان برداری میں سجدہ کیا بلکہ اپنی پہشانی اس کے پاؤں پہ رکھ دی تو کونسی خراب چیز ہوئی اس میں سجدہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا اگر پہشانی کو زمین پہ لگانے کا نام سجدہ ہے تو مولانا امام سلطان محمد شاہ سلوہ تلال فرماتے ہے کہ ایک مرغی دانہ کھانے کے لئے ہزار دفعہ دن کی اندر سجدے کرتی ہے تو کیا اس کے یہ سجدے ہوتے ہیں سجدہ تو دل کی بات ہے نیت اور ایمان اور عقیدت کے ساتھ ہوتا ہے رسول اکرم کے زمانے کی اندر اس قسم کے بہت سے واقعات بنے ہیں ہم جس میں سے ایک یہ ہے حضر امام کو سجدہ کہنا ایک ہزار برس پہلے وہ صوفی جس جس جلال الدین رومی کہتے ہیں جس کے مسنوی کو قرآن کا درجہ دیا گیا ہے مالنہ رومی کی مسنوی کو قرآن کا درجہ دیا گیا ہے اور وہ بھی کس نے کہا ایک سنی امام مولانا جامی کہتے ہیں کہ مسنوی مولوی مانوی ہست قرآن درجہ بان فیل بھی مولانا روم کی یہ جو مسنوی ہے مولانا جامی لکھتے ہیں کہ وہ فارسی زبان کا قرآن ہے اگر مسنوی کو قرآن کہہ دیا گیا ہے تو مولا مرتضال نے تو قرآن اس کے اوپر ہم چین بجین ہوتے ہیں قرآن کیا ہے اللہ کا قلام ہے آپ اس کو اردو میں کہو شینی میں کہو فارسی میں کہو عربی میں کہو ہندی میں کہو گجلاتی میں کہو وہ اللہ کا قلام ہے صرف عربی پڑھ لینے سے ہی ہم کو اس کی برکت مل گئی ایسی کوئی چیز نہیں اصل چیز تو ہماری نیت اور ہمارا ایمان ہے رسول اکرم نے چھانٹا دیا جو ہم چھانٹا دیتے ہیں رسول اکرم نے نیاز پلوایا ہم نیاز پیتے ہیں ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ جو نبی کرتے تھے مسلمان بھول گئے ناندی کی بات تو میں نکل آپ کو سنائی نا وہ عورتیں جو نبی سے پیار کرتی تھیں جو علی کو مانتی تھی نبی کو مانتی تھی ان مومنات کے دل کی اندر حب و محبت تھی رسول کی جب کھانا پکاتی تھی تو فوراً بچوں کو دینے سے پہلے تھوڑا پورشن نکل کے رسول اللہ کے پس بھیج دیتی تھی نبی کریم کھاتے تھے پچ جاتا تھا اسحاب صفحہ کو دیتے تھے یہ ناندی اس کا دوسرا نام مہمانی ہے آپ دھر سے چاول لے کے آتی ہو وہ مہمانی ہے آپ دودھ لے کے آتے ہو وہ مہمانی ہے آپ فروٹ لے کے آتے ہو وہ مہمانی ہے آپ کو ناندی اس کے لئے برابر نہیں ہے عربی زبان میں ناندی کہتے ہیں جو آدمی ناندی کرے آج ناندی کس نے کی اب جو سلطان نے کی تو یہ ناندی لیکن ہم نے پلیٹ کو ناندی کہا عربی زبان میں جو ندا ہے آواز لگانا اور ناندی کہتے ہیں آکشن کرنا آکشن کرنے والے رسول اللہ کے پاس مہمانی بھیجتے تھے نبی کھاتے دعا فرماتے رسول اللہ کے پاس زکاة کے پیسے لے جاتے تھے تو نبی دعا کرتے تھے اے محمد لوگوں سے زکاة لے کے ان کو دعا دیا کرو اور وہ حضر امام کی طرف سے جو دو شخص ہمارے پاس بیشے ہوئے ہیں حضر امام کے نام سے دیتے ہیں وہ امام کے ایجنٹ ہے لے کے ہم کو خانہ وادان کہتے ہیں امام کی طرف سے یہ ہمیں دعا ملتی ہے مسلمان اس سے محروم ہیں اسی طرح سے کچھ لوگ مدائن سے آئے تھے کچھ لوگ یمن سے آئے حضر موت سے آئے ایسے بہت سے واقعات ہیں ایک دفعہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سب مسلمان ہو گئے میں آپ کو یہ بات سنا چکا ہوں لیکن اس جگہ فٹ ہونے کے لئے ریپیٹ کرتا ہوں اب وہاں ہمارے ہاں ایک گرجہ ہے ہم سب عیسائی تھے اب وہ گرجہ ہے ہم اس کو مسجد بنا دے ہوئے یا توڑ دے ہوئے تھوک ماری اور فرمایا کہ یہ پانی لے جاؤ گرجے میں سے تمام چیزیں نکل دو اور چارے کونوں کے اندر یہ پانی کا چھانٹا دینا اور پھر تم اس کو مسجد کے طور پر استعمال کرو تو اس کی اندر بھی چھانٹا دیا گیا ایک نے کہ یا نبی ہمارا سفر بہت دن اس کو سخت بخان آیا حضور اس کے پاس گئے پانی منگایا اپنے پانی پر پڑ کے دم کیا اپنا ہاتھ اندر ڈال کے حضور نے اس کا سینہ کھولا کمیز کھول کے اس کے سینے پہ چھانٹا دیا پھر اس کے موں پہ چھانٹا دیا مسلمانوں کی اندر چھانٹے کی رسل نہیں ہے ارے مردے کو بھی نیاز پلایا نبی نے ہمارے اندر میت ہو جاتی ہے تو مکھی کمڑیا میت کو نیاز پلاتے ہیں اگر رسول اللہ نیاز پلائے تو آپ کو نوائی لگتی مسلمانوں کو تو پتا ہی نہیں ارے مسلمانوں کو پتا نہیں ہے ابو علی تو تیرے کو کیسے پتا لگا مجھے پتا اس لیے ہے کہ انہی کی کتابوں میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں مذہور نہیں پڑھتے میں کیا کروں عبداللہ ابن عبی نام کا ایک منافق تھا منافق کس کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر میں مسلمان اندر کافر ادھر مسلمانوں میں بھی آتا تھا نماز پڑھتا تھا کافروں میں بھی جاتا تھا اور یہ مشہور منافق تھا علماء اسلام اس کا نام اچھی طرح جانتے ہیں عبداللہ ابن عبی اہد کی لڑائی میں حضرت امیر حمزہ کو ایک واشی نے ہندہ کے کہنے پر شہید کیا بھالا مارا حضرت امیر حمزہ بہت بہادر تھے مولالی کے چچا تھے ہندہ کون تھی معاویہ کی ماں ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے اس کو کہا کہ میں تجھ کو یہ دوں گی کچھ بھی تم اس کو باگ ڈالو اس واشی نے آپ کو بھالا مارا حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے ہندہ نے قسم کھائی تھی کہ میں حمزہ کا کچھا کلیجہ کھاؤں گی اور سچ مچ اس نے جب ابیر حمزہ گرے آئی بھاگ کے چھوڑی لے کے سینہ توڑ کے اندر سے کلیجہ نکالا ہم جس کو انگلیش میں لیور کہتے ہیں اور ہندہ نے یہ کلیجہ چبایا دانچ سے کٹا ابھی جو جگر ہے وہ بہت کڑوا ہوتا ہے پکاتے ہیں تب اس کی کڑوا ہاتھ نکل جاتی ہے کیونکہ جو جگر ہے وہ ہمارے بدن کے اندر لیبورٹری ہے کیمیکل لیبورٹری ہے اس نے چبایا اتارنا سکی پھر تھوک دیا مگر اس نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا اور لاش کو اسی طرح سے رہنے دیا سینہ پھٹا ہوا دل کو ننگے پڑے تھے اس وقت یہ منافق عبداللہ ابن عبئی ادھر سے گزرا ہوگا اور کوئی نزدیک تھا نہیں حضرت امیر حمزہ جیسے بہادر کی لاش پڑی ننگی لاش دیکھ اس نے اپنا چوہہ اتار کے حضرت امیر حمزہ کو ڈھاک دیا رسول اکرم کو جب پتہ لگا تو حضور نے اس کا بہت تھینکس ادا کیا اور کہا اے عبداللہ انشاءاللہ میں ایک دن تجھ کو اس کا عوض دوں گا عبداللہ ابن عبی بیمار پڑا نبی کریم کو خبر ہوئی حضور نے فرمایا دیکھو اس کو میرے بغیر میری حضری کے بغیر دفن نہ کرنا میں اس کی میت میں آنا چاہتا ہوں دفن کے وقت وہ مر گیا لوگ جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا منافق ہے اور بڑا فتنہ خور ہے انہوں نے کہا رسول اللہ کو کہے کو تخلیف دیتے ہو اس منافق کے جنازے میں آئے انہوں نے اس کو قبر میں اتارا اب قبر میں اتارا اور رسول اللہ کو پتہ لگا حضور بھاگتے بھاگتے سپیڈ سے آئے اور دور دیکھا کہ یہ لوگ اس کو اتار جائے تو فرمایا ٹھہر جاؤ تب لوگ ٹھہر گئے ابھی تک مٹی جالی نہیں گئی تھی جب حضور نزدیک آئے فرمایا اس کی ناش کو باہر نکالو عبداللہ ابن عبی کی ناش کو باہر نکالا گیا نبی کریم زمین پہ بیٹھے اور اس کی لاش کو اپنی گود میں رکھا اس کا کفن کا موں کھول کے دیکھ کے فرماتے ہیں اے عبداللہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میرے چچا کی لاش کو ڈھاکنے کے عوض میں تمہیں ایک دن ضرور اس کا بدلہ دوں گا یہ کہ کہ حضور نے اپنے موں میں سے تھوک نکالا اور عبداللہ ابن عبی کے موں میں ہونٹ کھول کے وہ لواب ڈالا رسول اکرم کے مخ مبارک کا لواب دہن عبداللہ ابن عبی کی لاش کے موں میں ڈالا گیا پانی پڑ کے دم کرتے اس سے اس کا درجہ زیادہ ہے رسول اکرم کے لواب دہن کو حضرت حسن حسین چوسا کرتے تھے مولانا حسن چھوٹے پیدا جب ہوئے اس وقت امام حسین نہیں تھے تو ماں کا دودھ نہیں پیا رسول اکرم آئے امام حسن حسن کو اٹھایا چوما پیار کیا ادھر گلے کے نیچے چومتے تھے حبیل حضور اور پھر اپنی جیب مبارک مولانا حسن کے مو میں ڈالی انہوں نے آنکھیں کھولی اور اپنے نانا کی جیب کو اس طرح چوستے رہے کہ جیسے وہ ماں کا دودھ پیتے ہیں ایسا ہی حال حضرت رسول اللہ ہے سب سے پہلے امام کی یہ شناخت ہے اب یہ لعاب دہن کے جو حسنین کو چوسایا گیا یہ پاک لعاب دہن عبداللہ ابن عبی کی لاش کو جیتا نہیں یا مر چکا ہے اس کے موں میں حضور نے یہ نیاز ڈالا کوئی مسلمان نہیں کرتا ہم اس معیلی کرتے ہم اپنے مردے کو نیاز پلاتے ہیں اور چھانٹا دیتے ہیں کیونکہ یہ رسول اکرم نے کہا ہے انہوں نے فرمایا ہے حدیثوں میں بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں مگر کچھ حدیثیں سچائی میں رہ گئی ہیں ہم اسماعیلیوں کے پاس وہ اسلام ہے جو نبی کے زمانے میں تھا رسول اکرم ہاتھ چماتے تھے مہمانی لیتے تھے چانٹا دیتے تھے نیاز پلاتے تھے سکریت کھلاتے تھے خجور لے کے خجوریں ان میں سے آپ اندر کے اس کے جو بیج ہوتے تھے نکال دیا گھٹلیاں نکال کے نبی کریم اپنے ہاتھ سے خجور کو مسل مسل کے اور اس میں سے خجور کا یہ سیرہ دیتے تھے ہمارے مذہب میں ہمارے تاریخے کے اندر نسل بعد نسل اماموں کے زمانے سے ہمارے ہاں یہ چیزیں چلی آتی ہیں ہمارے ہاں مجلسیں ہیں دوسروں کے ہاں نہیں پنم کی رات کو رسول اللہ مجلس بنایا کرتے تھے ہمارے ہاں بھی پنم کی رات کی ایک مجلس تھی چاندر رات کو رسول اللہ مجلس بنایا کرتے ہمارے ہاں بھی چاندر رات کو مجلس ہے رسول اللہ کے پاس جا کے لوگ انس بن مالک کی طرح کہا کرتے تھے کہ یا نبی میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور رسول اکرم نے کہا اچھا خدمت کرو دس برس اس نے خدمت کی ہم مولا کے پاس جاتے ہیں یا مولا میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے گھر کا کوئی نوکر ہے اس کو نکال دے مولا کہتے ہیں میں خالی آپ کو بناوٹ کی بات کر رہا ہوں کہ میرے گھر کے اندر نوکر چاہ کر بہوتے تم ایسا کرو ایک نوکر کی طرح خوا دے تو یہ پانچ بار سال اور لائف کا کام اس طرح شروع ہوا بات لوگ سمجھتے ہیں اسماعیلی طریقہ کے اندر پیسہ ہی پیسہ ہے اندر داخل ہو پیسہ چلتا ہے پہلے دعا کراتے ہیں پھر دل مانگتا ہے اسماعیلی مذہب تو قربانی کا مذہب ہے اور یہ قربانی پیسہ سے شروع ہوتی ہے شاباش ہے وہ ماں باپ میں دیکھتا رہتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں باپ کو کہتے ہیں پیسے اللہ میں دعا کر ہوں یہ ہماری تعلیم بچپن سے شروع ہوتی ہے کہ ہم جب ہی اپنے امام کے پاس جاتے ہیں یعنی امام کے جو ریپریزنٹیٹیو ہے وہ مولا کی گادی اس کے حکم سے عمر سے بیشے ہوئے ہیں ہم ان کے پاس جا کر کچھ نظرانہ رکھتے ہیں اور پھر اپنی توبہ کرتے ہیں گناہ کی اور اس کی رحمت اور مدد اور بکشش پانگتے ہیں اے مسلمانوں جب رسول اللہ کے پاس جاؤ کوئی چیز کام کے لئے تو پہلے کچھ نظرانہ رکھو پھر بات کرو یہ کوئی قیمت نہیں تھی یہ قسم کے نظرانے کا حکم اللہ نے فرمایا محمد کے لئے مسلمانوں کو کہا گیا کہ نبی کے پاس کوئی بات پوچھنے کے لئے یا کوئی مشورہ لینے کے لئے جاؤ تو پہلے نظرانہ رکھو رسول اللہ کے پاس نظرانہ رکھتے تھے ہم مہمانی رکھتے وہی بات نبی کریم جورہ بھی دیا کرتے تھے دندر آج اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر چیز کو میں بہت الیبوریٹ کر کے کہوں مگر ہمارا جو مذہب ہے یہ اصل اسلام طریقہ ہے یہ طریقہ ہے عبادت کا طریقہ ہے ہمارے مذہب میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو قرآن شریف یا رسول اللہ کی حدیث میں سے نہیں ملتی ٹھیک ہے ہمارے بھائی بھور چکے لیکن ہم اصل طریقے پہ کھڑے ہیں بھولا آپ کو سکھی عبد کرے میں نے آپ کا بہت وقت لیا جڑھ گھنٹا ہو گیا آپ کی مولانے کو میزیں پوری کرے حقیقت ہی سمجھتے رہے آپ تو بلاؤں سے بچائے دین کے دشمنوں سے بچائے کفر و نفاق سے بچائے شیطانی اثرات سے بچائے ہر قسم کی بدیوں سے بچائے آفت بلائیں دور کرے تکلیف دور کرے مشکل مصیبت دور کرے آپ کے معاملات حل کرے آپ کی نیک امیدیں پوری کرے آپ کی دعائیں اور نظریں قبول کرے دستان سکریت میں پورا رکھے ایمان تازہ رکھے ایمان میں برکت دے ایمان کی محبت زیادہ کرے مولا اپنی معریفت دے حقیقت سمجھ دے حاضر جومے کی فرمن برداری وفاداری دے اتفاق اور محبت دے جماعت اور کنگوں میں آپ کی جان مال میں برکت دے روزی کمائی میں برکت دے آپ کی تندرستی میں برکت دے آپ کی عزت آپ روح میں برکت دے آپ کو ہمیشہ اپنے چھتر چھایا میں رکھ زہرو بات دیدار نصیب کر رب 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 رحمت رحم 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 رحم